اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم الٹرا سٹرکچر آف اگزائن کے بارے میں پڑھیں گے الٹرا سٹرکچر آف اگزائن کے اندر ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی مطلب کون سے سسٹمز ہیں جس کی بیس پر ان کو کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کا الٹرا سٹرکچر دیکھا جاتا ہے اگزائن کیا ہے اگزائن جو ہے وہ پولن کی آوٹر موس لیئر ہے انجیو سپرم پولن کی آوٹر موس لیئر ہے جہاں پر پرائن absent ہوتی ہے پرائن کیا ہوتی ہے یہ جو ہے وہ سپور و ڈم کی آوٹر موس لیئر ہوتی ہے اگزائن جو ہے یہ پوری ٹھک نہیں ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ پرچھرل ریجن پہ تھن ہوتی ہے اور اس کی دو آگے مزید سبڈیوینز ہیں س اگزائن اور ان اگزائن تو یہ کیا ہے ہماری یہ کیا ہے یہ اگزائن ہے اب آگے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں س اگزائن کیا ہے یہ پیریفرل لیئر اوپر والی لیئر ہے اگزائن کی اس کے اندر جو s کا ورڈ ہے یہ سکلپچر کی وجہ سے یوز ہوا ہے سکلپچر کیا ہے کہ یہ جب ہم آگے اس کے اندر مطلب مزید جب ہم اگزائن سٹیٹیفکیشن پڑھیں گے اس کی لیئرز کے بارے میں پڑھیں گے اس کے اندر جو اورنمنٹیشنز دیکھیں گے وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں سکلپچر سکلپچر جو ہے وہ یہ مطلب سکلپچرنگ جو ہوتی ہے وہ اس لیئر میں ہوتی ہے اب اس کے آگے دو مزید sub division KAR exean ایک ہے act w s exam اور ایک ہے end crease ix exam act w s exam کے اس طرح سے k سے بھی لڑھتے ہیں تو یہ ایک ہی چیز ہے act w s exam کیا ہوتی ہے یہ ایک post pollen grain کے اوپر اس نے ایک لیئر بنانی ہے roof-like layer بنانی ہے اس لیئر نے pollen grain کو یا تو پوری ترہا cover کر لینا یا اس کو آدھا cover کر لینا اور اس کو ہم کہتے ہیں رoof-like layer کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیکٹم اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ٹیگلم بھی ہے تو اگر یہ ورڈ آ جاتا تو اس کا مطلب ٹیکٹم کی ہم نے definition اس میں لکھنی ہوگی جس پولن گرین کے اندر ٹیکٹم absent ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے انٹیکٹیٹ پولن ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ٹیکٹم پریزنٹ ہی ہے اور یہ یہاں پر ٹیکٹم پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ اس میں ہم نے ٹیکٹم دیکھ لی اور یہ جو ہے انٹیکٹیٹ پولن ہے اس کے علاوہ اگر ٹیکٹم پریزنٹ ہوگی پولن گرین کے اندر تو اس کو ہم ٹیکٹیٹ کریں گے اب ٹیکٹم بھی کیسے ہونی چاہیے کہ ٹیکٹم جو ہے وہ ایک کنٹینیوز شیٹ بنا رہی ہو جیسے یہ یلو والی لائن ہم دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینیوز شیٹ بنا رہی ہو اور اس کے اندر کوئی پرفوریشنز نہیں ہے کوئی کہیں پر رکاوٹ نہیں کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پولن گرین کی جو سرفس ہے اس کو تقریباً 80% یا 80% سے بھی زیادہ ہے کور کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں ٹیکٹیٹ پولن اور اسی طرح سے اگر یہ ڈس کانٹینیوز ہے یعنی کہ اس کے اندر اگر رکاوٹے آ رہی ہیں جس طرح یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹوٹی پھوٹی ہے تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے اس پولن کو ہم کہیں گے سیمی ٹیکٹیٹ پولن ٹھیک ہے یا سب ٹیکٹیٹ پولن گرین اور اگر یہ جو رکاوٹے ہیں یہ ایک مایکرون سے بھی کم ہوں گی ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہم ڈائیمیٹر میں تو اس کو پھر ہم کہیں گے پنکٹم یعنی کہ اگر تو ہے ہی نہیں نا ٹیکٹیٹ ٹیکٹم ہے ہی نہیں تو اس کو پھر انٹیکٹیٹ پولن گرین کہیں گے اگر ٹیکٹم ہے پوری طرح اچھی والی ہے تو پھر ٹیکٹیٹ کہیں گے اگر آدھی دوری ہے تو پھر سیمی ٹیکٹیٹ کہیں گے اور اگر جو ہے وہ مطلب بہت تھوڑا سا اس کے اندر بہت تھوڑی سی پرفیریشن ہے تو اس کو ہم پانکٹم کہیں گے ٹیک ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانکٹم ہے پھر اس کے علاوہ پانکٹم کیا ہے یہ مطلب سلنڈر کی طرح ہیں ٹیک ہے یہ ٹیکٹم کے اوپر یہ ایک پرپینڈکولر چینل ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹیک ہے اور اس کی دو opening ہوتی ہیں ایک سپراتیکٹل اور ایک ہوتی ہے انفراتیکٹل ٹیک ہے یہ کیا ہے یہ پانکٹم ہے اور سپراٹیکٹل، انفراتیکٹل میں کیا ہے کہ سپراٹیکٹل جو اوپر والی جو اس کی سائٹ ہوگی اور انفراتیکٹل جو نیچے والی سائٹ ہوگی ٹھیک ہوگیا پھر اس کے علاوہ یہاں تک یہ والی بات ختم ہوگی پنکٹم تک اب اگر جو پرفرشنز ان کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ہیں اور اس کے علاوہ انگولر ہیں اور ریگلرلی اور ارئگلرلی پولیگونر ہیں پولیگولر ہے یا پھر اس کے angles بن رہے ہیں sharp edges بن رہے ہیں اس طرح ہنگلی ہیں تو پھر اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو perforations ہیں یہ جو honeycomb like perforations ہوتی ہیں ان کو ہم reticulum کہتے ہیں یعنی reticulum کے اندر کیا ہے ایک roofless space ہوتی ہے جس کو ہم lumen کہتے ہیں lumen کے گرد جو ridges ہوتی ہیں asexinous ridges ہوتی ہیں یعنی lumen کی جو walls ہوتی ہیں اس کو ہم مرائے کہتے ہیں یعنی مرائے کیا ہیں یہ lumen کی wall ہے اور یہ دونوں ملکے کیا بناتے ہیں reticulum بناتے ہیں اور یہ جو مرائے ہے یہ anexine کے اوپر ہوتی ہے یعنی لیومن کا بھی floor کیا ہے anexine ہے اس کے نیچے تو anexine نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو reticulum ہے اس کے اندر tectum نہیں ہے reticulum کے اندر tectum نہیں present لیکن tectum جو ابھی present ہوتی ہے negative reticulum کے اندر negative reticulum کس طرح بنتی ہے یہ it is formed by grooves grooves کہتے ہیں channels کو ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اس exine کے جو grooves ہیں یہ کیا بناتے ہیں negative reticulum بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ grooves ہیں اور یہ ہمارا کیا ہے negative reticulum ہے ٹھیک ہے یہ اس کا surface view یہ مطلب اس کے بالکل old ہے یہ reticulum کے old کیا ہے negative reticulum نام سے بڑا جا رہا ہے پھر اس کے علاوہ اب آگے ہم یہ punctum اور reticulum کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو ٹیکٹم ہیں اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی بلکل چھوٹا سا لیومن ہوتا ہے small لیومن ہے ٹھیک ہے اب ہر لیومن کے اندر بہت wide مرائے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے لیومن دیکھا ٹھیک ہے تو اگر لیومن کے اوپر بہت wide مرائے ہیں تو اس طرح ہاں کی جو perforation اس کو ہم reticulum نہیں کہیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ہم لیومن دیکھ لیں اس کے اندر بس normal ہے مرائے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اگر یہ مرائے بہت زیادہ wide ہے تو پھر اس کو ہم reticulum تو نہیں کہیں گے پھر اس کو ہم کیا کہیں گے scrubiculae ٹھیک ہے یعنی کہ اگر reticulum کا یا reticula کا لیومنہ بہت زیادہ چھوٹا ہے زائد سی بات ہے لیومنہ جب چھوٹا ہو جائے گا یہ والی چیز جب چھوٹی ہو جائے گی تو یہ والی جو چیز ہے یہ بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا پھر اس کے علاوہ and the spaces that separates the alumina becomes wider اور spaces جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے لیومنہ چھوٹا ہو جائے گا تو اس طرح پھر ہم اس کو کیا کہیں گے scrubiculae تو یہ سارا ہمارا کیا تھا یہ تھا endexine sorry actoesixine actoesixine تھا جس میں ہم نے پہلے tectum پڑھا پھر ہم نے tectum کی موجودگی اور غیر موجودگی دیکھ لیا کہ اس میں ہم پولینگرین کو کیا کہیں گے پھر ہم نے اس کے علاوہ اس کے اندر پھر ہم نے اس کے اندر reticulum پڑھا ٹھیک ہے negative reticulum پڑھا اور scrubicula پڑھا next ہے ہمارا endoesixine endoesixine کے اندر کیا کیا ہوتا ہے columnella ہوتا ہے baculum ہوتا ہے اور void spaces separating the bacula from each other columnella کیا ہے columnella column like elements ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ tectum کو support کرتے ہیں اور جو baculum ہیں یہ بھی اس gesagt alignment ہے ٹھیک ہے یہ سلم ہوتے ہیں cylindrical road like structures and stand on an IS اور یہ ,, uniqueness کی کتنا صاف ہے 1 micron in length or less than this centimeter پھر اس کے بعد bacula کیا ہیں یہ nels اور اس کے علاوہ ان کی ending ہے یہ often end abruptly یعنی ending اس کی بالکل مطلب صحیح نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو ارتمن ہے اس نے 1969 میں اس کی ڈیفرنٹ ٹائپز بتائی تھی ٹھیک ہے اور جس طرح یہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں بس اس کی ہم ڈائیگرام کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں اس کی جو ٹائپز ہیں کونجکٹیٹ بیکولا ٹھیک ہے اور ڈیجیٹیٹ بیکولا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ بیکولا ہے یہ بیکولاز ہیں ٹھیک ہے اب جو ارتمن ہے اس نے ایس ایک زائن کی دو لیئرز بتائی تھی 1969 میں ٹھیک ہے اور پیریفرل لیئر اس نے کہا تھا کہ ٹیکٹم ہے اور انر لیئر اس نے بیکولاز کہا تھا یہ باقی ہے جو اس کے بارے میں کہ اس نے کتنی لیئرز کہا تھا دوسرے نے کتنی لیئرز کہا تھا یہ آگے ہم لاسٹ پر دیکھ لیں گے ایک دفعہ تو یہ سارا تھا ایس ایک زائن ٹھیک ہے جس کے اندر جو ایکٹو PSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP اور اس کے اندر کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس لئے اس کے اندر کی آور N کیوں یوز ہوئے ہوئے ہیں نون سکلپچر کے لئے اور جو ارتمن ہے اس نے 1952 میں دو اس کی سبڈویئنس کہیں تھیں ایکٹوین اگزائن ٹھیک ہے اور اینڈوین اگزائن ٹھیک ہو گیا on the basis of thickness and refractive zone اب یہ چیز یاد رکھتے ہیں کہ اس نے اس basis پہ یہ دو بتائیں تھی اب آگے مزید دو آئیں گی کسی اور basis پہ اس لئے ہم نے یہ چیز یاد رکھتے ہیں کہ thickness اور refractive zone کی basis پہ اس کی دور subdivisions ہیں ایکٹو اور اینڈو ایکٹو کے اندر کیا ہے ایکٹو کے اندر یہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ peripheral layer ہے اور اس کے اندر کیا ہے more or less thick یہ کیا ہے more or less thick ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو کہتے ہیں اس کا جو refractive zone ہے کہ مطلب بہت زیادہ نہیں ہوتا اور جو اندر ان ایکزائن ہے یہ inner layer ہے اور یہ thin ہے اور اس کا زیادہ refractive zone ہے تو یہ کیا ہے یہ thick ہے پہلی چیز دوسری چیز اس کا اتنا refractive zone نہیں ہے اور جو اندر ہے اس کا مطلب کہ یہ thin ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا refractive zone زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ اس نے جو ہے اس نے ایک ایک اور layer کے بارے میں بتایا تھا میزو ان ایکزائن یہاں پر تو نہیں ہے میں بتا چل رہی ہے لیکن اس نے ویسے مطلب ہم یاد رکھ لیتے ہیں کہ اس نے 1948 میں ایک اور layer کے بارے میں بتایا تھا ان دونوں کے درمیان تو تو اس نے پھر کیا کہا تھا اس کو میزو ان ایکزائن یہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑا ہے کہ ایکٹو اس ایکزائن یہ پہلے ہم نے پڑا ہے اس ایکزائن ٹھیک ہو گیا پہلے ہم نے یہ چیز پڑھی ہے اس ایکزائن جس کے اندر کیا تھا ایکٹو اس ایکزائن تھی اور انڈ اس ایکزائن تھی ٹھیک ہو گیا نہیں سوری یہ اس ایکزائن ہے ایکٹو اور انڈو یہ رہی یہ ایکٹو اس ایکزائن اور یہ انڈ اس ایکزائن ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پڑی تھے اور ایکٹو کے اندر اوپر والی چیزیں آگئی تھیں کہ تیکٹم وغیرہ آگیا اور اس کے اندر جو ہے وہ کولومیلا وغیرہ آگیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ابھی ہم نے کیا کہا کہ اینکزائن کے بھی ہم نے آگے دو پڑی دفریکٹیو زون اور اس کی تھکنس کی بیسیس پہ ایکٹو اینکزائن اور انڈو اینکزائن ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے ابھی تک سارا جو اس کی پڑی ہیں وہ ہم نے یہ والی پڑی ہیں ٹھیک ہے اب آگے جو اس کے اندر ہم یہ اینکزائن وان اینکزائن ٹو یہ نئی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آئی ہیں تو اینکزائن جو ہے یہ homogenous ہے اب اس کے اندر یہ جو acetylized pollen grain acetylized مطلب acetylizes ایک process ہے یہ pollen grain وغیرہ کی preparation کے لئے ہوتا ہے اس کا جو color ہے یہ کیا ہوتا ہے reddish brown while جو acetylion ہوتی ہے وہ yellowish ہوتی ہے یعنی اینکزائن کا color کیا ہوتا ہے reddish brown اور acetylion جو ہے وہ yellowish ہوتی ہے اب اس نے کیا کیا ایٹ میں نے کہا کہ 1969 میں اس نے دو لیئرز بتائیں اینکزائن کی on the basis of staining characteristics پہلے کیا تھی on the basis of reflective zone اور thickness وہ کیا تھی acto اور endo اب کیا ہے کہ on the basis of staining characteristics تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اب جو اگلی والی ہم پڑھیں گے یہ والی جو ہم بات کریں گے یہ کس basis پہ ہے on the basis of staining characteristics اب یہ layers کیا ہیں اینکزائن 1 اور اینکزائن 2 اینکزائن 1 کیا ہے اینکزائن 1 جو ہے جب ہم staining کرتے ہیں تو اس کا color کیا ہو جب ہم staining کرتے ہیں یہ ڈائے ہوتا ہے اس کی ہم staining کرتے ہیں تو اس کا color کیا آتا ہے red جبکہ جو اینکزائن 2 ہے اس کا کوئی color نہیں آتا ہے اینکزائن 1 کو پھر کیا نام دے دیا ہے پیڈیم ایک اینکزائن 1 کا ایک اور نام کیا ہے پیڈیم اور اس کا مطلب foot layer بھی ہے اور اس کے علاوہ جو اینکزائن ہے اب یہاں پر ایک بہت important چیز آگی ہم پڑھتا ہے اینکزائن رہے ہیں لیکن یہاں پر اینکزائن کی بات کیوں ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اینکزائن کا color بھی red آتا ہے اینکزائن 1 کی طرح اینکزائن کا color بھی red آتا ہے تو جب اس کا بھی color red آ رہا ہے اس کا بھی color red آ رہا ہے اینکزائن 2 کا کوئی color نہیں آ رہا تو ان similar staining characteristics کی وجہ سے اینکزائن اور اینکزائن 1 کو نام دے دیا گیا اینکزائن 1 کا ٹھیک ہو گیا اور جو اینکزائن 2 جو ایک اکیلی بچ گئی تھی اس کو کیا نام دے دیا گیا اینکزائن 2 کا ٹھیک ہے اور اینکزائن 1 اور اینکزائن 2 کو یہ بھی کہا جاتا ہے ایکٹ اینکزائن اور انڈ اینکزائن بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اینکزائن 1 کو ایکٹ اینکزائن اور اینکزائن 2 کو انڈ اینکزائن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یعنی کہ ایکٹ اگزائن اور اینڈ اگزائن کو ہم سٹینی کریکٹریسٹک کی بیسس پہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو پہلے والی ہے ایکٹ اگزائن ہے جس کے اندر کیا کیا آ رہے ہیں ایکٹ اگزائن اور اینڈ اگزائن وان یہ کیا ہیں یہ دے سٹینز پوزٹیو لی اور جیسے ہم نے کہا کہ ریڈ والا جو کلر آئے گا اور جو دوسرا والا ہے اگزائن ٹو یا اینڈ اگزائن ٹو یا پھر اینڈ اگزائن تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو جب ہم کریں گے تو اس کا کوئی کلر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اتنے سارے نام ایک ہی چیز کے ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دفعہ ہم یہ ایک چیز یہ دوبارہ دیکھتے ہیں اچھا اب میں نے کہا تھا کہ اس کے ہم سسٹمز بھی دیکھیں گے یہ ایک فگری ہے 1975 میں اس نے یہ جو دیکھا تھا یہ ٹیکٹم ہے ایک سوکی جا دیکھتے ہیں یہ چیز جو ہم نے پہلے پڑی تھی ایکٹو matt اور اعزائن شامل اس کے دوبارے دیکھے ہیں اس اگزائن کو دو آ جاتے ہیں ڈےراڈے واپ جو جھرے ایکٹو اور ٹکٹم چیز کے ہونے آ کیارے ہیں ڈہا آ رہے ہیں دولی کے pourra آ رہے ہیں ایکٹو 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 ارخجون آگئے یہ ہم نے سمپل پڑا ریفریکٹیو ریفریکٹیو زون اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے تھکنس کی بیسس پہ ہم نے اس کو یہ دیکھا تھا ٹھیک ہے یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ پرانی بات ہو گئی ہے اب نئی بات ہم دیکھتے ہیں 1969 کے اندر اس نے پھر کیا کیا اس نے سٹیننگ کریکٹریسٹکس کے اوپر اس نے اپنی نئی بات کر دی ٹھیک ہے جس کے اندر پہلی چیز تو یہ تو ٹیکٹم اور یہ بیکولس ٹھیک ہے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اب اس نے یہاں پر کیا کیا کہ نئے نام دے دیئے ان اگزائن 1 اور ان اگزائن 2 کے ان دونوں کو نئے نام دے دیئے ان اگزائن 1 اور ان اگزائن 2 کے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس نے کہا کیا یہ جو اس اگزائن ہیں ٹھیک ہے اس اگزائن اور یہ جو ان اگزائن ہے ان دونوں کا کلر کیا آیا تھا ریڈ کلر آیا تھا ٹھیک ہے جب سٹیننگ کی تو ان دونوں کا red color آیا تو ان دونوں کو ملا کے کیا کہہ دیا exign 1 exign 1 اس کو کہہ دیا اور جو یہ تھی an exign 2 جس کا کوئی color نہیں آیا تھا اس کو کیا کہہ دیا exign 2 اور یہ سارے مل کے کیا بنا رہے ہیں exign اس نے کیا کہا کہ ایک exign اس کے آگے ایک exign 1 ہے اور ایک exign 2 ہے exign 1 کے اندر کیا آ جاتی ہیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں exign 2 کے اندر کیا آ جاتی ہیں صرف an exign 2 ٹھیک ہے تو یہ سارا تھا 1969 کے اندر تو یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں in 1975 اس نے کیا کہا تھا اس کے مطابق یہ کیا ہے یہاں پر ایک چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہم نے یہ بھلا point دیکھا تھا میں مائن سے نکل گئے یہاں پر تھا کہ یہ exign 1 and exign 2 کو ہم یہاں پر یہ exign 1 کو ہم act exign اور exign 2 کو end exign بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ ان دونوں کے ایک اور نام بھی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پر ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس کے مطابق کیا ہے کہ یہ کیا ہے جی ہماری act exign ہے سوری یہ decptum ہے یہ columnel ہے اور یہ foot layer ہے اس کو اس نے سارے کو کیا کہہ دیا ہے s exign ٹھیک ہو گیا اور یہ جو نیچے والی ہے یہ کیا ہے یہ نیچے والی جو ہے foot layer اور end exign یہ کیا ہے پہلے چیزیں یہ دو ہیں ٹھیک ہے s exign اور end exign right end exign میں کیا آگئی یہ دونے چیزیں آگئی اور s exign میں کیا آگئی یہ دونے چیزیں آگئی پھر اس کے بعد اس کے مطابق یہ جو اوپر والا اتنا حصہ ہے جس کے اندر یہ foot layer آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ decptum آر یہ columnel آ رہی ہے اس کا کیا نام ہے act exign ٹھیک ہے اور یہ نیچے والا حصہ ہے اس کا کیا نام ہے end exign اور یہ پوری کیا ہے exign ہے تو مطلب main جو ہم نے ساری جو detail پڑھی ہے اس کے اندر یہ جو سارے جو ہم نے points پڑھے ہیں پہلے ہم نے سارا یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ سارا ہم نے پڑھا ہے اور اس کے بعد end پہ ہم نے جو پھر ہم نے end پہ یہ بھی دیکھ لیا کہ جو اس کی staining characteristics کی basis پہ پھر آگے ہم نے دیکھ لیا کہ an exign 1 an exign 2 نام کیسے پڑھا اور یہ سب نام کیسے پڑھا یہ بھی ہم نے اس کے اندر دیکھ تھی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا تھا ہمارا کیا topic تھا ultra structure of exign تو امید ہے آپ لوگ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا بہت آسان ہے یہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور topics ہے میں نے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے مطلب جو short questions ہوتے ہیں جس طرح سے past paper وغیرہ میں آئے ہوتے ہیں تو اگر وہ بھی cover کرنا ہے تو پھر میں جو short videos ہوتی ہیں short videos ہوتی ہیں وہ بنا کے تو وہ بھی مطلب کر دوں گی اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس بارے میں ضرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں thank you